اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں آپ کو اپنے چینل امیہ فیشن ڈیزینڈر پر خوش آمدیت کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خائدیاں سے ہوگی آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹ ویڈیو ہے میرے نیو سکتے والیسٹرز نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوٹ کلر سکھایا چاہے اس ویڈیو میں آپ کو کوٹ کلر کے گٹنگ کے سیسٹرز کا مکمل طریقہ سکھایا جائے گا اور جس طریقے سے آپ کو سکھایا چاہے گا یہ شلو امید کرتی ہوں میں نیو سکتے والیسٹرز کو بہت اچھے سمجھائے گی اس ویڈیو کو آپ نے بینا سکپ کے ارثیں ضرور فاز کرنا ہے کیونکہ میں احساست آپ کو ٹپس اور فکس بھی دیچی جاؤں گی اگر آپ کسی بھی سائز پر کوٹ کلر بنانا چاہے گی تو بہت ہی اسان لکے کے ساتھ آپ بنا سکیں گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے جس بھی شلو پر اپنا کورٹ کلر بنانا ہے اس شلو کو آپ نے کٹ کر لی رہا ہے یہاں پر جو میں نے شلوڈر لیا ہے یہ 7.5 انچ لیا ہے اگر آپ بڑے سائز پر بنا رہی ہے جس بھی سائز پر آپ بنا رہی ہے آپ نے اس سائز کے مطابق اپنا شلوڈر کٹ کر لی رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اس وقت اس کی جو چسٹ رائے دیا تھا کہ یہ 10.5 انچ ہے یہ دبل میں 10.5 انچ ہے اگر آپ اسے کھول لے گی تو آپ کا 21 انچ بنے گا یعنی کہ آپ کا جو بھی سائز ہے آپ اس سائز کے مطابق اپری شلوڈ کر لی گی یہاں پر یہ جس میں نے آپ کو بہتر بتائے ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتاؤ گی اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایکسٹر فیبرک اس پر میں اپنا کولر شپ کروں گی آپ پر آپ کنٹراس فیبرک لے سکتی ہے یا اپنا راؤنسر کا بچہ رہا فیبرک بھی یوز کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بھی مسانسہ کاخٹ کروں گی سب سے اپنا پر پرک پرکی کے میں تقریکنار کروں گی اب اس کی لیتھ سب سے پہلے آپ کو بتاؤ گی یہاں پر میں نے اپنی پیپر پرکی کر لی ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لیتھ بتاؤ گی یہاں پر جو نے اس کی لیتھ لی ہے ایک نورمل سائز کے مطابق 9.5 فیچ یہاں پر آپ نے زیادہ لیتھ لے لی ہے یہاں سارے آپ کی کولر کی لیتھ ہوگی اس سے آپ نے ایکسٹرا لیندی ہے یعنی کہ آپ ٹریچ ایکسٹرا زیادہ زیادہ سے زیادہ لے سکتی ہیں اور اس کے بعد جو میرے اس کی ورٹھ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہے جو میرے اس کی ورٹھ لی ہے یہ میرے ٹیلچٹھ لی ہے اب اس کے بعد آپ ریاک کر رہا ہے اسے ہاں اس طرح ڈبل فولڈ کر دیرا ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے نیک کی ورٹھ کا نشان ماہ کر رہا ہے اب آپ جائے سا کہ میں نے آپ کو بت op بتائیں میڈی ایس کا نیک پنا رہی ہوں تو اس کے یہاں پر میں 3 ایج پر نک کر نشان باغ کروں گی اسی طرح اگر آپ سمال پر بنا رہی ہیں تو آپ نے پونے تین لے لی رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ لارج پر بنا رہی ہیں تو آپ نے 3.5 ایج لے لینا یا سوا تین لے سکتی ہیں اسی طرح سب سے پہلے میں نے 3 ایج پر ایک نشان باغ کیا ہے اب لیندھ میں میں نشان باغ کروں گی لیندھ میں بھی میں یہاں پر سوا تین ایج پر نشان باغ کروں گی آپ یہاں پر 3.5 اس لئے یہاں پہ میں نے سواتین لیا ہے اب اس کے بعد اپر یہ کرنا ہے یہاں پر ایک بوکس بنائینا ہے ڈیسے کہ ہاں corrosion میں جب vض data abs بنا لیا ہے او Family اس کلویا ہے اس نشان سے اگر ہی درہ شیب دی نیگے گوڑل کے جو پر ایک مورن پورٹ فائف اینج پر ایک نشان ماہ کر رہا ہے ہون پورٹ فائف ایج یہاں پر آپ نشان کم بھی ماہ کر سکتی ہیں یعنی کہ آپ سوا ایک پر بھی کر سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1.5 % 2 ماہ کر سکتی ہیں لیکن یہاں پر تہلی ہے اب یہاں پر یہاں پر اس طرح اس کی shape دے گی یہ اس طرح راؤنڈ میں shape دے دیئی ہے اب اس کے بعد بعد ہاتی ہے ہماری length کی اب یہاں سے آپ نے کہ کر رہا ہے length کا نشان ماہ کرنا ہے یہاں پر میں ویسی تو نورمل لیکٹ 6.5 فیج پر بناتے ہیں لے گی یہاں پر میں کوٹ کلر بنا رہی ہوں اس لئے یہاں پر میں نے ون اچ ایکسٹر لینا ہے یعنی کہ 7.5 فیج اگر آپ کسی بھی سائز پر بنا رہی ہیں تو آپ نے اپنے نورمل کلر سے اپنے ون اچ ایکسٹر لازم بھی لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کم سے کم ایٹ لے سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ ایٹ پلٹ 5 یا نائن تک لے سکتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان سے نیچے کی طرف ایک نشامہ کرنا ہے اس نشان سے نیچے کی طرف میں ٹو اچ پر ایک نشامہ کرو گی اور اس کے بعد اس سے اگر کی طرف میں ٹو اچ پر ایک نشامہ کرو گی یہ بھی میں نے ٹو اچ لیا ہے اور اس در سے بھی میں نے ٹو اچ لیا ہے اور اس والے نشان کو اس طرح آپ سٹریٹ لائنٹ ٹرو کر دیں گی یہاں پر یہاں تک تو آپ نے 7.5 فیج لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان کو اس نشان کو اپس پر ملا دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتی چلو جو آپ نے یہ نشان 1.5 فیسٹ کا لگایا ہے اس نشان سے آپ نے نیچے کی طرف تقریباً یہاں پر 2 پوائنٹ آپ لے سکتی ہے یعنی کہ آپ سلائی کا جتنا مارجنر تھا اس کے مطابق پرشید کے ایک پاؤں کا مارجنر کے مطابق اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس طرح سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لینی ہے یہاں پر اس طرح سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لیا ہے یہاں پر اوپر کی طرف آپ کا کالر اٹیچ ہوگا اس کے بعد آپ نے اس طرح ایک لائن لگانی ہے یہاں پر آپ نے بانی ایک سی لائن لگانی ہے جس پر آپ کی سلائی ایزیلی ہو سکے یہاں پر اس طرح آپ نے نشان لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ اس کی کٹی کر دیں گے یہاں پر کٹی کر دیں گے آپ کی سراؤنٹ کی اور اس طرح سے اور اس طرح سے اور باہر کی طرف سے اس کی کٹی کر دیں گے لیکن یہاں پر میں ایک اور آپ کو بات بتاتی چلوں آپ نے اس طرف سے باہر کی طرف تقریب ہے یہاں پر آپ ڈیڑ اچ یا یہاں پر آپ ٹو اچ یا یہاں پر زیادہ سیدہ ٹو پوائی فیچ تک سکتی ہے باہر کی طرف جیسے کہ یہاں پر میں نے اپنی نیک کی ورٹ 3 اچ لی ہے تو میں نے باہر کی طرف سے اس کی ورٹ جو رکھی تھی رہی تک میں 1.5 اچ رکھی ہے اسی طرح اگر آپ کسی ورے سائیس پہ بنا رہی ہے تو آپ نے فائی فیچ ہی نہیں لینا آپ نے یہاں پر زیادہ پیپر پٹی لینی ہے اگر یہاں پر آپ پولچ پر اوپر سے رکھتی ہے ورٹ تو آپ نے یہاں پر پیپر پٹی کی جو ورٹ رکھتی ہے وہ 6.5 اچ لینی ہے ٹھیک ہے اتنی بات امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب اس کے بعد میں اس کی کٹی کرتی ہوں جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے یہ میں اپنا کولر کٹ کر لیے ہے اب اس کے بعد آپ رہا کرنے ہی سے ایکسرا فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دیرا ہے جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے پیپر پٹی کو میں نے ایکسرا فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دی ہے تو اس کے بعد آپ نے پیپر پٹی کے باہر کی طرف سے ایکسرا فیبرک کٹ کر دیرا ہے یہاں سے میں تقریباً ہافیش رکھو گی اور اس کے بعد ایکسرا فیبرک کٹ کر دوں گی جیسے کہ آپ دے سکتی ہیں باہر سے میں نے اکثر فیبرٹ کٹ کر دیا اب اس کے بعد آپ لیا کرنا ہے اکثر فیبرٹ کو پیپر پٹی کے اوپر اس طرح رکھنا اور ایک پاؤں کا مارجر رکھتے ہوئے سلائل لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ لیا کرنا ہے اس گلے کا میٹ بنا لینا ہے اور اسی طرح شرٹ کا بھی میٹ بنا لینا ہے اور آپ نے اس نیک کو اپنی فرنٹ سائٹ کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اس کا میٹ کو اور اس کے میٹ کو اس طرح آپ آپس میں ملائیں گی اور اس کے بعد اس کی اوپر سلائی لگا گئی یہاں پر جو آپ نے نوک بنائی ہے اس کی اوپر سٹریٹ لائی اور اس کے بعد اس طرف سے اور اس کے بعد اس طرف سے سلائی لگا کے سے ریڈی کر لگی اس طرح آپ نے سلائی لگا لیے جیسے یہ لگا کے ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ میں نے اس طرح سلائی لگا کے سے ریڈی کر لیے ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بیک کی طرف میں نے سلائی بھی لگا لیے ہیں پیپر پٹی کے بلکل ساتھ ہی ایکسٹر فیبرک کو لکھ کر اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنے ہے ایکسٹر فیبرک کٹ کرنے ہے اب اس کے بعد آپ نے پیپر پٹی کے بلکل ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر دی ہے یعنی کہ یہاں پر آپ نے ایکسٹر فیبرک نہیں رکھنا یہاں تک آپ نے اس طرح ایکسٹر فیبرک کٹ کر دینا اور دوسری طرح سے بھی اسی طرح ایکسٹر فیبرک کٹ کر دینا ہم نے ایکسٹر فیبرک کٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ سٹریٹ کٹ کریں گی یہاں پر دھیان رہے آپ کی سلائی کٹ نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس نوک کی طرف سے اس طرح ترچے میں کٹ کرنا ہے اور اس طرف سے بھی آپ نے ترچے میں کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کی نوک پر یہ ہے اس کے سلائی کے پیچھے رکھی ہے آپ نے اس طرح ہلکا سا کٹ لگانا ہے اس طرف سے بھی آپ نے اس لائی کے پیچھے کی طرف ہی رکھ کے ہلکا سا اس طرح کٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اسے بیک طرف فولڈ کر دینا ہے اگر آپ بگنر ہے آپ نیا نیا سیکھ رہی ہیں اور آپ لگا رہی ہیں اپنا کولر تو آپ نے سب سے پہلے کومن پن کی مددی سے اٹیسٹ کر رہی ہے جیسے کہ یہ میں نے اٹیسٹ کیا ہوا ہے جو میں نے کومن پن اتار لی ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں سے اس کی نوک اس طرح بنا لینی ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی نوکدر چیز لیں اور اس کی نوک بنا لیے اس طرح اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں آئیننڈ کر کے میں نے مجموعہ اللہ ہی ہے نیچے کی طرف سے بھی چاہتی ہے کم اپر یہ نیٹ کو سکتی ہے کی باجر میں حوبی اپس کی پر اپر اپنے کرنا ہے اسے اس طرح فولد کرنا ہے اس طرح پکڑنا ہے اس طرح اور اس کے بعد اسے اس طرح رکھنا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی بیک طرف سے ہلکی سے اس کی شیپ دوں گی یہاں پر تقریبا آپ حاف انچ کے مطابق ہلکی سے اس کی شیپ دیں گی اب کولر کی میئرمنٹ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے نیچے کی طرف سے کیونکہ نیچے سے وہاں نوک سے یہ ہمارا کولر اٹیچ ہوگا تو آپ نے انچی سٹیپ کو اس طرح رکھنا ہے اس طرح اور اس طرح ہلکی ہاتھوں سے اس طرح اسے گھومانا ہے اور اس کے بعد اس طرح اس طرح سٹیٹ یہاں پر جو میرے کولر کی میئرمنٹ پر لی ہے یہ سیون پوائنٹ فائف انچ پر لی ہے یعنی کہ یہ ڈبل میں ہے جب آپ اسے کھولیں گی تو یہ آپ کا ففٹین انچ کا کولر بنے گا تو جو آپ نے پیپر پٹی کٹ کرنی ہے وہ آپ نے اس سے ٹونس ایکسٹر رکھ کے کٹ کرنی ہے یعنی کہ یہاں پر میں پیپر پٹی ایٹین انچ پر رکھ کے کٹ کرلوں گی پیپر پٹی کی ایک سائٹ فولڈ ہے اور ایک سائٹ ہے اوپن پر جو میں نے پیپر پٹی کی لینڈ لی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اس کی لینڈ 4.5 انچ ہے اور اس کے بعد جو میں نے اس کی ویٹھ لی ہے یہ تقریباً میری ہے 9.5 انچ یعنی کہ یہاں میں نے ایکسٹر لے لی ہے لیکن جتنی آپ کی گلے کی ویٹھ ہے 7.5 انچ 7.5 انچ آپ نے یہاں پر ایک نشان ماہ کرنا ہے اور بیک گلہ جو آپ نے لیے تھا وہ تقریباً چینج کر لی تو آپ نے سب سے پہلے ایک چینج پہ ایک نشان ماہ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس نشان سے اوپر کی طرف وہ نشان ماہ کرنا ہے اور یہاں پر اس طرح آپ نے سٹریٹ لائن ڈرا کرنی ہے اور اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس نشان سے خلکی سیز کی شیف دینی ہے یہ جو میں نے شیف دی ہے یہ ہماری فرنٹ سائٹ پہ آگی یہ ہماری ہے بیک کی ویٹھ بیک سائٹ کی یہاں سے میں نے ویٹھ لی ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے اوپر سے شیپ کی یہاں پر آپ اس کی شیپ آپ اس کے مطابق بھی لے سکتی ہیں لیکن یہاں پر جو میں کولر کی شیپ لوں گی یہاں پر میں 2.5 انچ لوں گی یہاں اس لائن سے اوپر کی طرف میں 2.5 انچ لوں گی یہاں پر اس طرح آپ سٹریٹ لائن ڈراؤ کر دیں گی اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنے ہے 2.5 انچ پر نشامہ کر لینا ہے اس طرف سے آپ 3 انچ لیں گی اوپر کی طرف اور باقی آپ اس طرف سے کیا کریں گی 2.5 انچ اب اس کے بعد اس طرح اس کی شیپ دیتیں گی اب اس کے بعد یہاں پر ایک یہاں پر آپ اس طرح بھی بنا سکتی ہیں اس کے بعد آپ باہر کی طرف 0.2 بھی لے سکتی ہیں اس طرح آپ ترچہ بھی کولر رکھ سکتی ہیں اس طرح اس نوک سے آپ اس طرح ترچہ بھی رکھ سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اندر کی طرف بھی 0.2 لے کے اس طرح اس کی ترچہ میں شیپ دے سکتی ہیں یعنی کہ جس طرح آپ شیپ دیرہ چاہیں اس حساب سے آپ اس کی شیپ دے سکتی ہیں یہاں پر میں کیا کروں گی باہر کی طرف ہلکی سیت کی شیپ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر دوں گی یہاں سے میں نے 3 انچ لیا ہے اور یہاں سے میں نے 2.5 انچ اوپر کی طرف لیا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف سے میں نے اوپر کی طرف 1 انچ لیا ہے آپ کسی بھی سائز میں بنا رہی ہیں آپ نے پہلے بیک سائیڈ کی ویڈز کا نشان معا کرنے اور اس کے بعد نیچے کی طرف سے کولر کی mígument لینے گا یعنی کہ نیچے سے میری ٹھوٹا کولر کی میجیمنٹ سیون پائنٹ پائی فنجھ تھی تو میں سیون پائنٹ پائنٹ پہ ایک نشامہ کیا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے اپنی کولر کی میجیمنٹ بھی کر دینے ہیں آپ کی کولر کی میجیمنٹ ایک ور ہونی چاہیے اس طرح آپ اس کی مجیمنٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح رکھ کے جہاں بھی آپ کی کولر کی شیب بن رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کی اس طرح شیف دینی ہے اب میں کولر کی کٹنگ کر دوں گی اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے اپنا کولر کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد اسے اپنے ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کرنے ہے جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں پیپر پٹی کو میں نے ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے یہاں پر جو میں نے پیپر پٹی پیسٹ کیا ہے یہ تیرچے میں پیسٹ کیا ہے یعنی کہ جب آپ اپنا کولر پنائیں تو آپ اگر تیرچے میں اگر اسے آپ رکھ کے بنائیں گے تو آپ کا کارور بہت زیادہ نیٹنس کے ساتھ اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ بھنچے کر جب آپ اسے فولڈ کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اس لیے یہاں پر میں نے تیرچے میراکی سے پیسٹ کیا ہے اب اس کے بعد اس کے باہر کی طرف سے آپ نے ہاف ہاف انچ رکھنا ہے اور ایکسرا فیبرک کٹ کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں باہر کی طرف سے اسے والا ایک اور فیبرک کٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک فیبرک لے لیا ہے اسے بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کٹ کرنا ہے اس فیبرک کے اوپر اپنے اس کالر کو تیرچے میں رکھنا ہے اس کے بعد اس کے باہر طرف سے بھی آپ نے اسے cutting کر دینے ہیں اسی کے مطابق اس طرف سے میں نے ایکسٹرائی فیبریکٹ کر لیا ہے یہ میں پاس دو پٹییں کٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر سٹائل لگانی ہے جب آپ نیچے کی طرف سے اس طرح اس سے اوپر کی طرف ہاکے فولڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس پیپر پٹی کے ساتھ ہی سٹائل لگانی ہے اس طرح راہنڈ میں سٹائل لگا کے سے ریٹی کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے جہاں پر آپ کی نوکس پر لیا ہے آپ نے ہلکے لکے کرٹس لگانے ہے اس سے بھی آپ تیچھے میں اس طرح کرٹس لگائیں گی اس کے بعد جہاں پر آپ کی گلائی ہے وہاں پر ہلکے لکے اس طرح آپ کرٹس لگائیں گی تاکہ آپ کی شیو اچھے سے بن جائیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے فولڈ کر دینا ہے اور کسی بھی نوکدار چیز سے اس کی نوک نکال لینی ہے اس کے بعد اس کے اوپر اچھے سے جب ہی بھی پریس کر دیں گے یہ اس طرح میں نے اسے اچھے سے آئین کر لیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنی آسانی کے لئے نشان لگا سکتی ہے جہاں پر آپ کی پیپر پٹی ختم ہو گئی اور ایکسرا فیبرک ہے اس کے پاس ہی اور اس کے نشان لگانے کا ہمارا پرپس یہ ہے جب آپ سلائی لگائیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس نشان کے اوپر آپ کی سلائی لگ جائے گی یہاں سے بھی اس طرح یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارا نیچے کے طرف یہ اس طرح نشان لگیا ہے اب آپ کیا کریں گے مشین کی مدد سے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح فول کرنے کے باس طرح اس کا مٹ بھی بنا لینا ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور اسی طرح ہاں آپ نے پر شرٹ لینی ہے شرٹ کا بھی آپ نے اس طرح بیک طرف سے مٹ بنا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس شرٹ کی فرنٹ سائٹ لینی ہے اسے کھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کولر لینے ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی بیک سائٹ سے اس طرح اسے رکھنا ہے اور اس کے باعث طرح اس کے ساتھ اس کے ساتھ اسے اٹیج کر دینا ہے اس طرح اور اس طرف لاتے ہوئے اس کی سلائی کمپلیٹ کرنی ہے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پر آپ کی نوک بن رہی ہے اسی طرف سے آپ نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اس طرف سے اور راؤن میں گھوماتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا دنی ہے اسی طرح اگر آپ بگنر ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح پکر کر لینا ہے اس طرف سے آپ نے کچھ سکھنا ہے اور اس کے بعد ب dikkہ ہمشین کے مطابلے میں یہ سلائی مگنے د��گی ہلے اس طرح بہت سلائی بہت شاہی سلائگی چیқ بہت آسانیat اور جیسے disturbed آپ کا شار مطابل قتل کا معلوم ہے لزاق سن کرلیا ہے سلائی کروں avait اپ علامیتہ سنیں کریں سب سے پہلے یہاں پڑھاپی سے اس طرح پکا کرلیں گا اور اس طرف سے یہ کولر آپ اس طرح اٹھا دیں گے بعد آپ نے jewe besser کہ اس طوری طرح سکتے ہیں जیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح میں راؤنڈ میں سکتے ہیں اس طرح سے اس فیبریکت کو اٹھاکے کر回 متenes بھی اس کے بعد اس طرح سکتی ہے ج veterano پر آپ نے کسی بھی نوکت دار چیز سے اس لائے کو اس طرح اوپر کے طرف رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی اوپر آپ نے اس طرح کولر رکھنا ہے یہاں پر یہ آپ نوک دیکھ سکتے ہیں کتنی نیٹنس کے ساتھ ہماری بن رہی ہے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں نیچے کی طرف سے بھی انہیں اس طرح سٹائل کر دی اور بیک طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹنس کے ساتھ ہمارا بن کے ریڈی ہے اب اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح فول کر دینا ہے اور اس طرف سے اس طرح فول کر دینا اور اچھے سے اس کے اوپر جمعی بھی پریس کر دی میں آپ کو ریڈی کر کے اب جیسے کہ آپ دے سکتی ہیں ہم نے اس کے اوپر اچھے سے آئیرن کر لیا آپ اس کی نوکس بھی دے سکتی ہیں یہ تین نیٹنس کے ساتھ ہماری بنی ہے اور نیچے کی طرف سے بھی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہ ہمارا جو کوٹ کولر ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کتنا پیارا نیٹنرز کے ساتھ بند کے ہمارا ریڈک ہے اور یہ بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے اور آپ اس کے علاوہ اس کی نیچے گریدار بروچ یا کچھ بھی بٹن وغیرہ کچھ بھی لگانے سے یہیں لگا سکتی ہیں زیادہ آسان طریقہ آپ نے ابھی تک نہیں سکھا ہوگا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو تھوڑا سی بیچ لیگی ہے تو پیس پیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے جاننے والوں کو ساتھ لازمی شیئر کیجئے ساتھ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو ساتھ اب تک اپنا خیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا تھانکیو اللہ حافظ